اللہ و سلام علی عبادہ اللہ و سلام مبادفہ اعوذ باللہ من الشیط وام غوديم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِهْ تَدَوُوا صدق اللہ الرحیم پیش زمع کو سینا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے حوالے سے کچھ کچھ دارشات رضی تھی آج کی طریق میں دو بڑے اہم واقعات دارش کریں یہ اور بھی کافی سار واقعات ہیں لیکن ایک تو سینا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مجیسی ہستی ستمبر کے بعد جو سات ستمبر آج آئی ہے اس میں آقا کریم علیہ السلام کے ذات کے دشمن نبوت کے دشمن قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا اللہ عنہ حضرات کو جزائے خیرت آفر مہدین انہوں نے اس میں محنت اور قابش کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ارتداد سے مرتد ہونے سے بچائے رکھے محفوظ رکھے اور وہ ایمانی جذبہ و قوت عطا فرمائے جو اللہ نے ہمارے بڑوں کو عطا فرمایا تھا اس کو بڑے چھوٹا سا واقعات کرنا چاہوں گا پھر میں سے نامر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ گزار ساتھ کروں گا یہ شاہی مسجد لاہور میں عالمگیر باقسہ نے بنوائی اور فتاوہ عالمگیری کے بارے میں آپ نے نام سنا ہوگا دنیا میں بلکہ بڑے سغیر میں جو بڑے سب سے بڑا فتوہ سمجھا جاتا ہے جو اس وقت انہوں نے پانچ سو علماء اکرام کو اکٹھا کر کے کہ دین کو ایک جگہ کے جو بھی مسائل ہیں ان کو اکٹھا کرو تو فتاوہ عالمگیری اس وقت کے پانچ سو جید علماء اکرام کو اکٹھا کر کے اللہ کروڑوں جزائے خیر اطار فرمائے اور عزیب عالمگیر بادشاہ کو علام کی قبر پہ اور کروڑوں رحمت نازل فرمائے انہوں نے اس وقت یہ کام سارا جام دیا اور بیٹوں کے حفظ قرآن کی تقریب پر مبارک باد جب لوگ پیش کر رہے تھے تو یہ اپنے والد محترم کو یعنی اپنے ان بچوں کے دادا جان کو مبارک باد جب پیش کی تو آگے سے دادا جی نے مبارک قبول کرنے کی بجائے فرمایا یہ مبارک باد کا تو تو مستحق ہے تجھے کل قیامت کے دن تاج بنائے جائے گا مجھے تو نہیں بنائے جائے گا اس وقت کچھ نہیں کہا وقت کے بادشاہ ہیں اور خموشی سے تشریف لے گئے اور باپ کی تمنہ کو سامنے رکھتے ہوئے چند عرصے کے اندر چند ماہ کے اندر سال ڈیر سال کے اندر قرآن پاک حفظ کر کے جا کے اببا جی کو پیش کیا مبارک ہو آپ بھی تاج بنائے جانے کے مستحق ہو چکے ہیں تو یہ تند پر بیٹھے ہوتے اور بیگم قریب میں بیٹھے ہوتی تو بیگم کندے پر کوئی ہاتھ رکھ دیتی کہ اس کا مطلب ہوتا تھا کہ شفقت ہو جائے تو بیگم سے بڑا زیادہ لگاؤ تھا محبت تھی تو اس کی ہر بات کو جہاں گنجائش نکلتی وہاں وہ کر دیتے ہیں اور اگر کبھی کے بعد وہ کھینچ دیتی پلو پیچھے سے تو اس کا مطلب پخیر ہوتا تھا کہ اللہ کا واسطہ مدرس برخواست کر دیں اس کو اگری نشست میں لے جائیں شرح پہزید منطق کی بہت بڑی کتاب ہے منطق مستقل فن ہے تقریبا ہر عالم ہی اس کو پڑھتا ہے ہر عالم جس نے لکھی وہ سینا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا اور عجیب بات کہ ملکہ نور جہاں جو عالم کی بادشاہ کی اور انزیب عالم کی بادشاہ کی گیلی بھی چھی اور اس شرح تظیم لکھنے والے بندے اس کا نام بھی عمر تھا ان کی شدید بھی تھی اس کو پیش کیا گیا اور مقدمہ یہ پیش کیا گیا کہ یہ سینا عمر فاروق رضی اللہ کے بارے میں بہت زیادہ غلط باتیں کر رہا ہے ان کی شان میں کوئی استعافی کر رہا ہے اور کہاں کرتا تھا کہ مجھے سب سے بڑا افسوس اس بات کا ہے کہ میرے والدنہ نے میرا نام کس نسبت کے ساتھ رکھتی ہے یہ جو مطلب بھی کہا کرتا تھا عرمگی نے کہا تاریخی جملہ کہا اللہ کروڑ رحمت ناظر کرے کہ اس کا سر قلم کرو بیگی نے اس سے پہلے کندے پہ حاضر لکھا لیکن بارچہ کوئی نہ سنے پھر اس نے پلو کھینچا کے اللہ کا واسطہ کیا کرتا پھر دوبارہ فرمید اس کا سر قلم کرو اور بیگی کو دیکھ کے کہا جانے من اے میری جان فارسی بولتے تھے من جان دادم میں نے تمہیں اپنی جان دی ہے ایمان نہ دادم اپنا ایمان نہیں دیا وہ میرا باقی ہے اور اس کو باقی رکھنا اپنی جان سے بھی زیادہ ضروری یہاں ایمان کا معاملہ آ گیا میری جان تو تیرے پہ قربان ہے لیکن میرا ایمان دنیا کے کسی شخص کے لئے قربان ہے اور اس کا سر قلم کرو اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ جررت اور جذبہ رصیب فرمائے اللہ اللہ جللہ جلالہ اس نظام کو جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور جس کو آگے سینہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لے کر چلے اللہ اس نقش قدر پہ امت کو چاہے وہ حکمرانوں کی صورت میں اور عوام کی صورت میں اس سب کو اللہ تعفیق خطا فرمائے اللہ جللہ جلالہ نے ایک میار مقرر فرما دیا فَإِنَ آمَنُوا بِوِسْلِ مَا آمَنْ تُم بِهِ فَقَدِ اِلْتَدَو کہ اگر تم لوگ ایمان لانا چاہتے ہو کامیاب ہونا چاہتے ہو آہ آواز ٹھیک آئی؟ توڑا قریب کر اب ٹھیک آئے آس اگر تم اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہو اور جنر میں لانا چاہتے ہو تو میار صحابہ اکرام ہے صحیح آپ کے فروق رضی اللہ تعالیٰ ہوں اور میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں تمام لوگوں سے تمام دوستوں سے تمام بہن بیٹیوں سے کسے کامل فروق رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ خضور پڑھے ایسے تو سالسہ حبار کی تاریخ پڑھنی چاہیے آپ کو وہ اصول وہ چیزیں ہیں جلد 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 پنچیس سے زائر ایسی چیزیں جس سے اولیات عمر کا عادت ہے اول کو کہتے ہیں پہلے کو کہ سب سے پہلے اس دنیا کے مطلب جو کسی نے کیے تو عمر فروق نہیں ہے آقا کریم علیہ السلام نے اصول وضع کیے کہ یہ ایک اصول ہے لوگوں کو کیسے نفع پوچھانا ہے خیرے پوچھانا ہے تو پنچیس سے زائر ایسی چیزیں ہیں جس کو آرد غیر مسلم بھی مثال گناہ پر چاہ رہے گئے نظام دیکھنا تو وہ دیکھو یہاں تک کہ جب کسی کو امید ہوتی کہ اللہ اولاد دے گا تو حکم دیا کرتے تھے کہ ان کو خوش گوار و مونڈ میں رکھا جائے اچھے ماہور میں رکھا جائے اچھی فضاء میں رکھا جائے ان کو پینچن میں رکھا جائے بغیادہ سے ان کو وضع فرمایا آج اسرائیل کے اندر تو یہ چیزیں محفوظ ہیں اور ایک اہم ظالم ہے کہ اس حالات میں ہم نے بیڈیو کو ڈاٹھتے ہیں پھر کہتے ہیں اولادیں ایسے نسلیں ایسے نکلی ہیں بیڑا ذکر مہا ہوا میکس کی طرف خواتین کو متوجہ کیا جاتا ہے اسرائیل میں اب بھی کہ بچہ ذہین ہو ریاضی کے اندر ان چینوں حساب کتاب کے کسی دیکھ رہے ہیں معیشت کے اعتبار سے پوری دنیا نے کون حکومت پر چھایا گوا ہے اسرائیل یہودی چھایا ہے ہمارے اصول انہوں نے پرخش دعا وہ افضان قام پر رکھا جائے ان خواتین یہ اصول کس نے قیان کیا تھا حضرت عزیزت ہم اس کے اُڑڈ کر خیر میں اس طرح پاک میں آتا ہوں کہ ان کی اولیات کیا کیا تھی دو چر باتیں ہیں دعا کر کریم علیہ السلام نے اس حسنی کی شام میں جان فرمائی ہے وہ میں عرض کرتا ہوں گا ایسے ہی اتنی بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام کی نسبت سے فرمائی فرمائی مَا نَزَلَ بِالنَّاسِ أَمْرٌ قَطُّ فَسَأَلُوا فِيهِ وَقَالَ فِيهِ عُمَرِ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ القُرْآن کہ لوگوں کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آیا لوگ اس میں ڈسکس کرنے ہیں جو عمر کی فرش پہ رائع ہوتی تھی رب کی عرش پہ ہوئی رائع ہوتی تھی یہ مقام تھی اس کی جنبی وہاں جانے کا مقام ملے تو ان چیزوں کو سامدھ راکے کہ میں کس ہستی کو سلام پیش کر رہا سنگورِ فروق جب سلام پیش کر روزہ رسول میں اللہ نے کیا مقام فتا فرمائی رب کو کہ اپنے حبیب کے قدموں میں جگہ نصی فرمائی اور آپ نے اپنے ذریعی میں فرمایا خُلِقْنَا مِن تُعْبَةِ ہم سیدہ صدیقت پر عمر فروق پاس کرتے ہیں کہ ہم ایک ہمٹی سے پیدا ہوئے اور ہاکدہ مدفر پر ایسے ہم اکٹھے دفع کیے جائے گئے اور ہاکدہ مخرج جو ملتے ہیں موقع کیا ہم اکٹھے اٹھیں تو سیدہ عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے ہی صلاة والسلام یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ مائزہ اسلام بِالْعَحَمْ بِالْبَحْتِ لَيْنِ ہِلَيْكَ بِعْبِي جَهْرِبْ اَوْ بِعْمَرْ بِالْخَطَابِ اَن دو عمروں میں سے ابو جاہل کرم عمر بن حشان وہ اور عمر بن خطاب تضیر اللہ تعالیٰ ان دو عمروں میں سے جو آپ کو پسند ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما سارے صحابی ملید بن کے آئے ملی جمنا کہا سارے صحابی اور عمر بن خطاب مراد بن کر رہے ہیں آقا کی مراد تھے تمنہ تھے آرود تھے سر کو اسلام کی ضرورت ہے اور آپ نے بھی صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے اللہ اسلام کو عمر کی ضرورت ہے یعنی اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما یہ بہت بڑا جملہ محق الانگیم حالانکہ نہ دین کسی کا موطار نہ اسلام کسی کا موطار لیکن اللہ نے چونکہ دنیا کو در اسباب بنایا ہے اسلام بنایا ہے تو آخری صلی اللہ تعالیٰ اس ہستی کے لئے دعا مانگ رہے ہیں دعا کریں کہ اللہ ہمارے لئے صلی اللہ تعالیٰ اس ذات کی قسم جس کا قرض قدرت میں میری جان ہے جس راستے سے تُو بزرکاً ہمارا تُو یاک الشیطان السالکاً فجر تَتُو اللہ السالکا فرج ہے مغیرہ فرج ہے شیطان اس راستے کی تبدیل کر دیتا کون آگیا ہے مراکہ کریم علیہ السلام میں فرمائے اللہ نے میرے اس سزادے کی زبان کو جاری ہی حق کو بیان کرنے کے لئے بنایا ہے جاری کر دیا اس سزادے کی زبان کو کہ یہ حق کو بیان کرے حق کو پیش کرے حق کو لے کر آئے اللہ نے اس کو خیر اور خیر اور حق بنایا ہے اس لئے نام بھی کہہ دیا فاروق عمر فاروق نہ آتا نا فاروق کا مطلب بین الحق والباطل فروقع بین الحق والباطل جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دے اسے عمر فاروق ہے جو باطل اور حق کے درمیان فرق کر دے اس کو عمر فاروق کرتے ہیں اور یہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے جو بھی اہم معاملات ہوئے لوگوں بھی ڈسکس کر رہے ہیں عمر فکر کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں اللہ آیات نازل کر رہے ہیں ایسی ہیں ایسی ہیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہہہ سرخ ہونا شک ہو گیا آقا کریم علیہ السلام کی بی بھی ہماری امیدان کے مطابق جب یہ دیکھا تو چہہ سرخ ہونا شک ہو گیا جا کرسکی آپ یا رسول اللہ یہ میری تمنہ ہے ابھی پیش کر ساتھ آیت آگا یا ایہا النبی قل لی ازواج و بنات ورقصہ المؤمنین یدنین علیہنم جلابی بھی ہیں اے میرے معدود آپ اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اور پوری جو عزت اور جو حکم حضور کی بیویوں کو حضور کی بیویوں کو مل رہا ہے جس القام اور جس کیفیت کے ساتھ جس پیراگراف کے اندر اسی کیفیت کے اندر اللہ نے کتنا کرم فرمایا اپنے محبوب کی لارڑی امت کی لارڑی خواتین کے اوپر کہ اسی پیراگراف کے اندر اپنے محبوب کی لارڑی امت کی خواتین کو بھی دیکھ رہا ہے جہاں حکم دیا جا رہا ہے آقا کی بیویوں کو آقا کی بیٹیوں کو وہاں میری آپ کی بھی ماں و بہن بیٹیوں کو حکم دیا جا رہا ہے اسی انداز میں اور آج میری آپ کی ماں و بہن بیٹی کیا کرتی ہے کہ اس میں زلدت ہے یعنی جیسے کسی کو جرمیل کا عورتہ دیا جا رہا ہو اور وہ سمجھے گے یہ زلدت ہے چیفہ فارمی شٹاف کا موقع دیا جا رہا اور وہ سمجھے گے میں زدین ہو جاؤں گا اور بڑا مقام تھی جا رہا ہوں اللہ کی قسم سارے مقامات ایک طرف اور جو اللہ نے ہماری خواتین کو اتنا بڑا رتبہ اور اس کو اگنور کیا رب نے اپنے کالزوں میں اگنور کر دی اس لئے تو ہماری بیٹی پریشنہ ہے ہوا کی بیٹی اتنی پریشنہ ہے جیسے اس پدری کو اتار کے قدموں میں اور جوتے کو اتار کے سر پہ سارے نانہ نہیں کہیں گے زلدت کی چیز کو سر پہ رکھ دیا اور عزت کی چیز کو زلدت کی جگہ پہ رکھ دیا ہمیں پریشانی امام قرطبی رحمت دارے نے کہ اللہ نے کتنا مقام عام طور پر قرآن پاک جو بڑتوں کو حکم ہے زمان میں عورتوں کو بھی دی دی لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں عورتوں کو الگ سے اور پھر یہاں ایک ایک کو الگ الگ کر کے لیے حالانکہ یہ بھی کہا جیسے سارے عورتوں وہ کیا ہے بڑھا دلیت ہے یا ایوہ النبی قل لی ازواج وہ بردانتب وہ نصاب ایسے ہی تفصید المعبیان پھر قرؐ سے انشاءاللہ یہ پچیس سے زائد ایسے مقامات ہیں جہاں سجنہوں پر فرود جو فرش پس ہوتے ہیں وہ عرص اوپر ماری بینا پر جب تومت لگی تو کیا تاریخی جبہ کا سبحانہ کا حالا بہتار معظی یا رسولتا یہ بہتار لگا گیا ہے جو اللہ اپنے محبوب کے مبارک اور رحمتوں برکتوں والے اور لڑانی جسم کے اوپر مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا وہ اس کے بسکر پر غلط عورت تو آنے دیتا یا رسولتا یہ بہتار لگا جا رہا ہے ہماری ماں کے اوپر امت کی ماں تھے صحابہ کی ماں ہم سب کی ماں اللہ اس ماں کے صدقے سے اللہ ہماری امت کی ماؤں ہے بیٹیوں کو حیدار پر کو ذلہ تصیل فرمائے ایسے ہی سیدو بے فروم بزیر اللہ تعالیٰ فکر کرنے کہ منشکات کا معاملہ ٹھیک نہیں ختم ہونا چاہیے قرر کرنے کہ یہ شراب تباہی نتا رہی جوہ تباہ کر رہا ہے وہ روح کو تباہ کر رہا ہے یہ مال کو تباہ کر رہا ہے ساتھی آئیت رئی انما الخمر والمیکس والانصار والازدام یہ رب نے مقام عطا فرمایا اور آپ علیہ السلام کی منچہ کو پورا لے کے چلے آخر علیہ السلام نے ایک مطلب فرمایا جو غیر مسلم اسلام کی مادہ میں آنکھ چلنا جاتے ہیں میں سب سے زیادہ یہ سمجھ دا ہوں کہ میرے ذل میں سب سے زیادہ ان لوگوں کے حقوق ہیں چنانچہ سیخہ میں فروق عزتران ان جگہ نماز کا تہہم ہوگیا عیسائین کا ہمارے گرزے میں مشیف دے ہیں ہمارے نماز پڑھو گا ممکن ہے مسلمان کینگی اس کے ہمارا قبضہ یعنی حالاکہ یہ غیر غلط چیز ہے غلط عبادت ہو لیکن جب ان کو تحفظ دیا تو ان کو ان کی جگہ پہ چھوڑ دی گا ٹھیک ہمارے نظام دی چکے کیونکہ لا اقلاح حفظ دی کلمہ سبر سکر پڑھ دائے گا دعوت دی جائے کلمہ پڑھ بہت اچھے نہیں دیتے اسلام کی مخالفت نہ کر رہیں ان کا جو حام دائے اسلام اس کی مخالفت نہیں رہے حضرت رضی اللہ تعالی گلجے میں مناس نہیں پڑی اللہ تعالی جلال ہمارے حکمران کو بھی اسی روش پر چند کی تو صحیح عطا فرمائے حضرت رضی اللہ صلی یہ تیر فرمان کھا تھا پانچ اصول پیش کرنے لگوں سب سے پہلے چیز فرمائے وَلَا يَدَعُ فَقِينًا فِي لَا يَدَعُ اَعْطَعُ میری حکومت ہو اور کوئی فقی محتاج برائے کاروبار کے کوئی رہے یہ ہو نہیں سکتا جو کمان نہیں سکتا اس کی جبلہ حضرت کو ہم پورا کرے گے اور جو کما سکتا ہے اس کو فارع ہی رہے دیں گے ایسے بندے کو حضرت موہ پہل لے دیتے کہ رجوان نے ہٹا کٹا کما سکتا نہیں کمان رہا تو موہ پہل لے دیتے تیمی کرو ورنہ تمہیں کوڑے پڑے پہلی بات وَلَا يَدَوْ فَقِيرًا کوئی محتاج کوئی حاجت من فی بِلَا يَدِهِ إِلَّا آقا پہلی چیز کہ ہمارے ہاں جو بھی فقی محتاج اسے تو فرمائے رہتے تھے کہ کتا دریا کے کنارے پیاسا ملک اور انہوں سے وہ بھی پوچھا جائے گا حالانکہ کتا نہیں بانتا کہ دریا کے کنارے اتنا پانی کے سارے دنیا کے انسان پیترے تو پائینا ختم ہو وہ اپنی نہ اہلی کی وجہ سے بانی نہ بھی تو حضور کہہ رہے ہیں کہ اس کی پوچھ ہوش ہے تو پہلا حصول بلا یدعو فقینا فی ولایتہ اللہ آتا دوسرا حصول بلا مدیونم اللہ ازعان مدیدہ جس کے اوپر جتنا قرضہ ہے عمر فاروق اس قرضے کو اپنے زمین لیتے اس کا قرضہ بتا گئے تو آسا سوچے آج تیسے عمر پہ وَلَا ذَعِفًا إِلَّا عَعَانَهُ جو بھی کمزور ہوگا اس کو جس طرح کی مدد چاہیے ہوگی اس کی مدد کی جائے چونتھ عمر پہ وَلَا مَظْلُومًا إِلَّا نَصَبَهُ جو مَظْلُوم ہوگا اس کی پوری معاملت ہوگی اور یہ حدیث باہی جب آخر جائے ظلم اور جو ظالم ہوگا وہ ظلم دے کے چلی سکے گا اس کو پوری رکاوٹ پورا اس کے آر بڑھنا یہ پانچ حصول اپنی حکومت کے اندر بزاز ہوگا اور اپنے رشکدار کو کٹھن کے آر سن کے در گر دیں تین چیزیں ہیں جس حکمران میں یہ تین حصول آلے گے اپنے عزاز کے لئے کچھ حصول مقرر کریں نمبر دو اپنے اہل و ریال کے لئے اور نمبر تین اپنی قبینا کے لئے یہ تین طرح لوگ ٹھیک ہوئیں باقی ساری لوگ ٹھیک ہوئیں اپنے رسم دار ابو گٹھر کیا فرمایا ایک آدمی یہ غلطی کرے گا اس کو دس کوڑے پڑے گئے انساء وہی کرتی تم میں سے وہ کرے گا تو اس کو بیس کوڑے پڑے ایک اس جنب کے بدلے دوسرا میرے رشتے دار ہونے کی نسب سے کہ 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 ہم تو امیر 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 کے رشتے دار ہیں کہ میری حکومت میں میرے دور میں جو میرا عزیز غمتی کرے گا عام بندے کو سنگم سزا تمہیں ڈبل سزا دیں تو تین چیزیں بنیادی طور پر اپنی ذات کے لیے اصول اپنے اہل اعیال کے لیے اور تیسے نمبر پر اپنی قابیلہ کے لیے سب سے پہلا اپنی ذات کے لیے ہر اصلا فرما کے لیے کہیں پڑا تو اپنی ذات کو کس طریقے سے دیکھ آ رہے مجھے کہ بڑے کلان بہت خوبصور تھا سنگم فروق برزی و آج بھی آپ کے خاندام میں مدینہ منورہ میں دوست ملے سنگم فروق برزی خاندام اصلا اجیب اللہ کی قصد چہلے پہ نور تھا بہت بہت خودصور رسول سب بہت عالی ان کے خاندام جائے اصلا وزی اللہ جب فلسطین فتح کرنے جائے تو دوست ان کی باریتی اوپر رائے نہیں باری مقرر کی انہوں نے منت ہے معافی جیسے اللہ کا وراث ہے اب آپ نیچے نہ آئیں میں اپنی باریہ کو گفت کرتا ہوں یہ نا پہ یہ خاندام پہ اصلا اور یہ خاندام نیچے اترے اپنے خاندام کو کرنے وہ لوگ سماتے زور کی بنیان پہ نہیں صفات کی بنیان پہ فاتح کرنے ہم زور کی بنیان پہ کرنا چاہئے مسلمانوں کو آج تک جو بھی فتح ہوئی ہے مجھے ایک جنگ بتاتے جس میں مسلمانوں کی قوت زیادہ ہو یا طاقت زیادہ ہو یا اسلحہ زیادہ ہو حد جلہ بدھر سے شروع کروی اور آخر تک سوائے ایک غزوے کی جسے غزوے ہونا کہتے ہیں اس میں مسلمانوں کی تدار ڈبل سے بھی زیادہ ہو اور اسی میں شکش ہوئی جب دل میں یہا ہے کہ ہم زیادہ ہیں مسلمان کو ہر عام ہر گڑی کس پہ اعتماد کرتا ہے اللہ ہم سب کو یہ سام رسی فرم دی اللہ نے دو چیزیں اس کائنا پر سب سے تھوڑی اللہ رہی ہیں جو رو کے مانے رو سے آف ہوں گی ایک اللہ کی ذات پہ صرف بروستہ اپنی اولاد پہ نہ ہو میری پہ نہ ہو میری کہ خانہ پہ نہ ہو کسی سے کوئی امید نہ ہو اور عام پتہ یوں کہ جب اس کے خلی مجھے اسی کی ضرورت نہیں ہے تو تھوڑا سا طریق میں تلخی اور شدت آ جاتی ہے ساتھ ہی نہ دوسری چیز کہ امید کسی سے نہ ہو اور پیار سے یوں پیش آئے کہ سب سے بڑا محتاج اور فطیری اخلاق اچھا دو چیز ہیں سب سے تھوڑی کتاری ہیں اور جو شارع ہوتی ہے ملدی کس کو ہے اس کا اچھا بھو ہوتا ہے تو ضرورت قطع تصویم فرماتے ہیں کہ کہف پڑ گیا جس کو عمر رماض بھی کہا جبتا کہ کہف والا سال حسن کہتے ہیں کہ میں نے حضور دکھا لَذْلَ لَذْلَ أَنَّ عَمْرَ يَمُوتُ هَمَّ بِ عَمْرِ المسْلِمِينَ کہ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اس کہف مجھے سب النمی سے اتنا غم سر پہ سوال گم لیا اسی جنا کہہ جا بھائے گھ رہا ہے تو بیمی نے میٹھا بیش کیا کہ ادھر کہہ جا تجھے میٹھا ناس نہیں لیا تو کہ تھوڑا تھوڑا کرتے اکٹھا کیا تھا انا بِذَائِحْهِ لَئِسَ اَنَا بِذَائِحْهِ حَتَّى اللہ کی قصر اس وقت تک نہیں چکھوں گا جنب تک لوگ اپنے حالات پر واپس نہ آ جائے لوگوں کے اندر سے کوئی فقر 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 نہ ہو جائے اس وقت تک میں چکھوں گا کی نہیں کھانا بڑے دودھ کی بات کچھ بھی اگر بات نہیں جائے کہ بیٹا تربوز کھا رہا ہے تربوز کھا رہا ہے تو بیٹے کو ڈاڈاڈا کہ لوگوں میں کہت پڑا رہا ہے تو تربوز کھا رہا ہے تو آبی سے بیٹے کو کہا با خیل با خیل بس کیا کہا اے باکشاہ اے باکشاہ اے مومنین کے بیٹے تو کیا کہا رہا ہے کہ تاکر الفاتحہ و امم محمد حضرین کہ لوگوں کے اندر کہت پڑا رہا ہے بھو خاندی ہے کچھ علاقے ایسے جیسے ہمارے مشتقلی پسماندہ علاقے نیا پانی نہیں میں خود گیا ہوں جاؤں پر پانی ہے تو وہ جو جانور پینہ پساندہ نہیں کرتے کہا لوگ کھانے پینے سے نام دیں تو تھر کھا رہا ہے ذرا یہ جملے پر غور کیجئے گا میں آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں اور باقی کیا سکتہ ہے رسالے غور کریں جملے پر کیونکہ یہ میرے آپ کے لئے اور ہمارے حکمران کے لئے اور امیر مومن کے بڑے تھے کیا فرمایا ہے جبنا خطاب اے خطاب کے بیٹے جبنا نیر محمی تاکن الفاقیہ اے امیر مومن کے بیٹے تاکن الفاقیہ فواقیہ ارضی میں پھر مکا جاتا ہے تو پھر کھا رہا ہے و امت محمد حضرین امت کہتے ہیں پھر مقتلعہ اور تجھے پھر کھانے میں پڑی گیا پھر وپس نہیں گیا لوگوں نے لوگوں نے گوائی دی کہ اے نیر مومنی کہ اس بچے نے ہم نے خود دیکھا کہ بازار میں کیا باہر باہر کے اردر وہاں بھٹلیاں جو بچوں پڑی تھی جو نے کھا کے جیسے پھانے رہتے ہیں اس کو اس نے اکٹھا کیا اس کو بیج کر اس نے یہ روپے دو روپے کا پھر جو بھی ہے گو رہی ہے اس موقع پھر پھر بھی بڑے سستیت چند بھٹلیاں بیج کر اس سے اس لفت حل خلیتا ہے میں نے بھی جب تک امت کے حالات تشید نہیں ہوگئے ٹیم قصور اپنی ذات کو اس ترتیب پہ رکھا اپنے بچوں کو اور تیسے نمبر پہ اپنی قبینا کو اور قصور بھی آنسا بھٹلیا کوتی وقوت اہلی کپوٹی رجل انہیں پورش لئیسا بھی اگناہم ونا بے افقری جو ایک عام متوسط آدمی کو جتنی قوت کہتے ہیں توشے کو جس سے قوت انسان کو ملے جس سے نانفقہ خرچہ جا سکتے فمین مجھے اور میری قدینا کو اتنا نانفقہ اور خرچہ دیا جائے گا جو قریش ایک عام متوسط آدمی کو لئیسا بھی افقری بلکل فقیر بھی نہ ہو بلا بھی اگناہ اور بلکل مالدار بھی نہ ہو تاکہ یہ جو قابینہ ہے ان کے گھر نظام بھی چلتا لے ذرا غور سمائے گا نظام بھی چلتا لے تاکہ یہ رشوت ظلم زیادتی اس طرح بھی نہ جائے بلکل اس میں بھی نہیں رکھا اور ادھر بھی رکھا اعتداء کے ساتھ قوتی وقوت آنگی مجھے اور میری قبینہ کو وہ ملے گا قوتی رجل من پریش ریسا بھی افقری امت ودی یہ دنیا عربہ اناثر سے مرکب ہے آن ہوا پانی اور بٹی اللہ نے اس کو یہ حکومت عطا فرمائے زلزلہ عرب پوڑا پانے اس کو یہاں آز کیا امہ تیرے پر اقصاف نہیں کر وہ دن اور آز دن زلزلہ نہیں آیا یا سال یا تو یہ جب حوال نہیں ہوتے مبائل تو اب آئے ہیں وائل لس جا بغیر کسی تا کے اور وہ سنکر اور میر دور وہ آواز پہنچ جائے آدمی چلائے دنی داری کو دے جاؤ اس کو اپنی جگہ پر واپس بند کر لے جیسے کسی جانوں کو پھر لے بند کے یوں لعوے کو دوبارہ واپس کر رہے ہے درائی میں پانی خشک بھلا خط لکھا من عبداللہ عمر اللہ کا عام بندہ عمر جو اس وقت مسلمانوں کا خلیفہ ہے الہ نید مصر مصر کے دریاء میں خط لکھ رہا ہوں اما بعد یہ ابتدا یہ خط میں جمعہ جائے اما بعد اگر اپنی طرح سے چل رہا ہے تو فلا تجری تیری ہمیں کوئی روکی تو نہ چک اور اگر اللہ تجھے چلا رہے ہے تو ہم صلی اللہ سے ترخواست کرتے ہیں کہ تجھے جاری کریں تو یہ خط جانا تھا اور آج تک اس پانی میں کمی واقعہ نہیں ہوئی جس کو شاید میں پڑے خود سل رضا سے کہا زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں زینت کے خزانے کو کیا کہتے ہیں الماس کیمتی چیز لگے طلب پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں لگے طلب پانی کی تو اسے پیاس کہتے ہیں یوں تو سب کی پیاس بجاتا ہے دریا یوں تو سب کی پیاس بجاتا ہے دریا جو دریا کی پیاس بجائے اسے عمر کہتے ہیں و و اللہ و اللہ لہ بجاتا